اسلام علیکم ٹاکٹ سیون کے ساتھ میں ہوں اعتزاز ناقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین آج یہ ناظرین گھتگو کریں گے ظاہر ہے ایک ایسا موضوع جو کہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے پوری دنیا کے لیے انسانیت کے لیے کرونا وارس کے والے سے بات کریں گے ظاہر ہے اس کے سائے دنیا بھر میں گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کی تعداد جو ہے وہ بدقسمتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اب تک کہ جو فیگر سامنے آئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے ایک سو ستامن ممالک اس سے متاثر ہوئے ہیں اور امواد کی تعداد جو ہے وہ چھ ہزار پانچ سو اٹھارہ سے بھی تجاوز کر گئی ہے جبکہ فقط پاکستان کی بات کی جائے تو ابھی جو کچھ دیر پہلے ہی موامن خصوصی صحت نے پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ بتایا کہ ملک بھر میں مجموعی طور پر ایک سو ستیس کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں مختلف صوبوں میں اس کا فیگر جو ہے وہ مختلف ہے اور اسی طرح مختلف صوبے جو ہیں وہ اپنے اقدامات کا بھی ذکر کر رہے ہیں موجودہ حکومت بھی اپنے اقدامات کا ذکر کر رہی ہے وزیراعظم نے یہ ہدایت کی ہے باقیدہ طور پر وزارت صحت کو کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک تو قوم کو آگاہ کیا جائے اقدامات سے بھی اور آگاہی مہم کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں اور زیادہ موثر انداز میں کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف جو گروپس ہیں معاشی ٹیم سے بھی گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ زخیرہ اندوزی کسی صورت نہ کی جائے مختلف ٹیڈرز سے بھی انہوں نے بات کی کہ ظاہر ہے اس کے معیشت پر ونفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو وزیراعظم پاکستان کے مطابق ملک میں فورڈ ان سیکیورٹی کے حوالے سے جو بات کی گئی اور مطالقہ منسٹری کو جو اقامات جاری کیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ کسی صورت بھی زخیرہ اندوزی کو نہ بڑھنے دیا جائے اور جو فورڈ آئیٹم ہیں جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں لوگوں کی ان کی سپلائی جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ وزیراعظم نے کچھ مذہبی جو گروپس ہیں ان سے مشابرت کرنے کے حکمات بھی جاری کیے خود بھی ایک اہم مذہبی شخصیت سے ملاقات کی اور جو استعمالات ہیں مختلف سطح پہ ان کو مختصر کرنے کے حوالے سے ریکویسٹ بھی کی ہے مشابرت بھی کی ہے اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا بھی اس حوالے سے کچھ حکمات جو ہیں اور ہدایات سامنے آ چکی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جو استعمال ہیں مساجد میں ان کو بھی مقصر کیا جائے بلخصوص بچے اور بزرگ شہری جو ہیں وہ احتیاط کریں تو ورحال اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی اپنے پروگرام کا موضوع بنائیں گے سجاد ترین صاحب سب سے پہلی بات تو ظاہر ہے جب ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں تو دنیا بھر میں پھیلا مختلف موالک میں اس کی تعداد مختلف ہے یورپ میں اس وقت بہت زیادہ اس کا روخ ہے چائنہ کے حوالے سے ایک آ جا رہا ہے کہ اس نے کسی حد تک اس کو کنٹرول کیا ہے مگر ظاہر ہے ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں کیا جا سکا پاکستان میں بھی اس کی تعداد بڑھ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک کے جو اقدامات ہیں بالخصوص ہم نے اس سے پہلے تفتان بورڈر کی بھی بات کی تھی وہ کس طویت کے ہیں دیکھیں جی کرونا وائرس جو بطور وبا کے طور پر اس نے پوری دنیا کو گھر لی ہے اور اس میں عالم اسلام کے بھی کئی ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں اور وہ اقدامات کر رہے ہیں اس سے معیشی صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور اسی طرح ہماری حکومت جو ہے وہ جو اقدامات کر رہی ہے اس اقدامات میں بھی پرسوبہ سندھ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ دنیا بھر میں اس کی تعریف ہو رہی ہے انٹرنیشنل سطح پہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پنجاب کو بھی اسی طرح اقدام کرنے چاہیے بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ کتنی اچھی نہیں ہیں تفتان بارڈر پہ بھی پھر میں بات کروں گا کہ تفتان بارڈر پہ جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ بھی کون ناکس انتظامات ہیں اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اور وہ جو اپنا سندھ کے جو وزیر ہیں انہوں نے بھی اس پر کہا ہوا ہے تو انہوں نے اس پر بھی یہ بات کی ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو چیک نہیں کیا جا رہا انشاءاللہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بہت زیادہ پہلی ہے ابھی ڈسکس کرتے ہیں بلکل ترین صاحب یہ معاملہ جو ہے یقینی طرح پر ان ڈیٹیل ہم اس پر بات کرتے ہیں چونکہ ابھی کچھ پہلے ہم نے جیسے ذکر کیا ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں مختلف آسپیکٹس ہیں اس کا ظاہر ہے ایک مذہبی پہلو بھی ہے معاشی پہلو بھی ہے اخلاقی اور سیاسی پہلو بھی ہے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اللہ با سید اتخار حسین نکوی صاحب ان سے بات کرتے ہیں ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں السلام علیکم علامہ صاحب علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا کے سائے پوری دنیا میں جہاں کسی حد تک ایک سو ستاون ممالک تک پھیل چکے ہیں پاکستان میں بھی اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے مختلف پہلو تو اپنی جگہ پر ہیں اس کے حوالے سے بھی یقینی طور پر ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے مگر اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا کہ استعمالات کو مختصر کیا جائے مساجد میں بھی کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بیماری نے ایک وبائی شکل اختیار کر لی ہے اور تمام انسانوں کو اپنے گہرے میں لے لیا ہے تو ظاہر ہے اس بیماری کے علاج کے لیے توجہ دینی چاہیے اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے لیکن ایک بات جس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خالقِ قینات رب تعالی اپنے بندگان پر بہت مہربان ہے وہ رحیم ہے وہ قریم ہے وہ رفیق ہے وہ شفیق ہے وہ حنان ہے وہ منان ہے وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی وہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے لیکن جب گناہ جو ہے حد سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی اپنی تمام حدیں توڑ دیتی ہے تو رب تعالی ان انسانوں کو جھوڑنے کے لیے انہیں جگانے کے لیے کبھی زلزلے بھیج کر کبھی سرخاندیاں بھیج کر کبھی ٹڈی زل کو بھیج کر کبھی سہلاب کی شکل میں اور اب کبھی جو ہے عمومی بیماری بھیج کر اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا جو ہے یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ ہمیں چاہیے رب تعالی کی طرف رجوع کریں اللہ تبارک و تعالی ہی ہے خالق کے اسباب اور اسی نے ہر سبب میں تاثیر رکھی ہے جس سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے خالق بھی وہی ہے اور اس سبب کی تاثیر کو وہ روک بھی سکتا ہے آگ کی تاثیر جلانا ہے لیکن جب حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا تو آگ کی تاثیر کو اللہ نے روک لیا اور قرآن مجید میں اس قسم کے واقعات بہر کثیر تعداد سے ہیں کہ جب ایک قوم گناہوں کی انتہا کو پہنچ گئی تو پھر اللہ کا عذاب ان پر اترا اور وہ اپنے آپ کو کسی طرح بھی بچا نہ سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے یہ کہا گیا کہ کیونکہ حضور پاک اللہ تبارک و تعالی کے حبیب اور پیارے ہیں کہ اے میرے حبیب جب تو ہے تو میں ان پر عذاب دنیا میں اس طرح نہیں اتاروں گا جس طرح صاحب کا امتوں پر تھا تو ہم مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رحمت طلب کریں استغفار کریں رجوع اللہ کریں دعا مومن کا ہتھیار ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا اللہ کا وعدہ ہے اور پھر قرآن مجید میں انبیاء کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے ہیں کہ اے اللہ تو ہی بیماری دیتا ہے تو ہی شفاہ دیتا ہے تو ہماری زبان سے بھی یہ جملے نکلنے چاہیے کرونا کے علاج کی جو دوا ہے جب تک اللہ نہ چاہے وہ دوا اپنی تاثیر نہیں کر سکتی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رجوع کریں مایوس نہ ہوں یہ رجب کا مہینہ تو رحمت کا مہینہ ہے جس رجب کو رجبِ اصحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس میں اپنی رحمت انڈیل دیتا ہے اور اس رحمت کے مہینے میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے امیر الممنین حضرت علی بن عبیت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے گھر کو اگر تم نے خالی چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہیں ہوگی اور اسی طرح حکم ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دابو مرضاکم بصدقہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو اور پھر مصافے کا اتنا زیادہ حکم ہے کہ مصافہ جو ہے وہ بیماریوں کو دور کرتا ہے اور پیار اور محبت کو ایجاد کرتا ہے بیمار تو بیمار سے مصافہ نہ کرے ایسا بیمار جس کی بیماری متعددی ہو اگر جس کو کرونا لگا ہوا ہے اس سے تو مصافہ نہ کیا جائے لیکن اگر آپ کہیں گے ایک دوسرے سے ہاتھ ہی نہ ملاو ایک دوسرے سے مصافہ ہی نہ کرو یہ تو خلاف اسلام ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہی نہ جاؤ یہ تو ایک وحشت بھی ہو جائے گی کیوں قریب نہ جائے بیمار بیمار کے جو بیمار ہے اس کی بھی تو یادت کرنی ہے ڈاکٹر نے بھی اس کو دیکھنا ہے احتیاطی تدابیر ضرور رکھیں لیکن ایسے اقدام نہ کریں جس کی وجہ سے مایوسی پھیلے جس کی وجہ سے لوگ نفسیاتی مریض ہو جائیں جس کی وجہ سے جو بیمار نہیں ہے وہ بھی بیمار ہو جائیں بائیس کروڑ کا ملک ہے بائیس کروڑ کے ملک میں اگر بیس تیس چالیس ابھی تو الحمدللہ کسی کے مرنے کی بھی ہمیں اطلاع نہیں ہے اگر ایک دو اگر موت تو برحق آنی ہے اور پھر الحمدللہ کے علاج بھی ہو رہا ہے احتیاط بھی ہو رہی ہے اس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے ڈاکٹر نہ رہیں اور اس قسم کے علانات نہ کریں ہاں غیر ضروری اجتماعات نہیں ہونی چاہیے لیکن اب یہ ہے کہ بزاروں میں لوگ سودہ سلف بھی لینے نہ جائے اب ریڑھی ٹھیلے والے بیچارے اتوار بزار بھی بند کر دیئے ان کا تو روزگار ہی اسی سے وابستہ تھا جہاں بیمار ہیں بیمار لوگوں کے درمیان نہ جائے لیکن اگر آپ اس میں ملیں گے نہیں ایک دوسرے کے دکان پر نہیں جائیں گے تو یہ سارا کوربار ٹھپ ہو جائے گا تو یہ تو پھر اپنے اوپر ایک اور ہم مصیبت ٹالیں گے اور پھر اس بیماری کو اپنے پر سوار نہ کریں اور دعا کریں دعا ذکر الہی اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور جتنا ذکر ہو ستا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پینے سے پہلے کھانے سے پہلے اور پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا رب ورد بہت کریں ماشاء اللہ لا حولہ ولا قوة اللہ باللہ اللہ کی اجازت کے سوا اللہ کی مشیعت کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ جو ہمارے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں اگر اللہ کی مشیعت نہ ہو تو دوائی اثر ہی نہیں کرتی آپ کے علم میں ہیں ڈاکٹر جانتے ہیں کہ تمام تر دوائیاں موجود ہوتی ہیں تمام تر ذرائع موجود ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی جب موت کا وقت ہوتا ہے وہ اس کو نہیں بچا سکتے لذا کوئی ذات ہے جو غیب میں ہے جو سارے نظام حسنی کو چلا رہی ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے توبہ کی ضرورت ہے استغفار کی ضرورت ہے مسجدوں میں جانا چاہیے مسجدوں کو بند نہیں کرنا چاہیے نماز جمعہ بند نہیں ہونی چاہیے اس سے اللہ کا غضب اور اترے گا اللہ کے ذکر سے ہی یہ بیماری ٹلے گی اللہ کے ذکر سے ہی یہ وبا جو ہے اس سے آپ محفوظ رہیں گے اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے اللہ کا غضب ہمارے اوپر اترے گا لذا احتیاطات اپنی جگہ رکھیں احتیاط ضرور کریں ڈاکٹروں کی ہدایات پر ضرور عمل کیا جائے لیکن ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو مؤثر ترین علاج ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہے وہ توبہ الاللہ ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام انسانوں کو اور اس وبائی سے بیماری سے محفوظ رکھیں اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ ان کو شفا دے اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ اے رب اے کریم تجھے اپنی کریمی کا واسطہ تجھے اپنی رحیمیت کا واسطہ تجھے اپنی غفوریت کا واسطہ تجھے اپنے حبیب مصطفیٰ کا واسطہ اور اس کی آل کا واسطہ صلوات علیہم یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی میرے وہ گناہ معاف کر دے جس وجہ سے ناگہانی آفات آتی ہیں وہ اللہ کریم ہے وہ ضرور ہماری دعائیں سنے گا اور رجب کے مہینے میں ہماری اس کمزور آواز کو وہ رد نہیں کرے گا لیزہ میری تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور جہاں جہاں یہ میری آواز جا رہی ہے ان سے میری یہی اپیل ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرو بھی مانگو اور ذکر الہی سے اس بیماری کو تمام عالم انسانیت سے دور کرو علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ جو اقدامات ہیں آپ سمجھتے ہیں مختلف صوبوں کے عوالے سے سندھ کا بھی ذکر ہوا پنجاب کا بھی ذکر ہوا مجموعی طور پر ابھی تعداد ایک سو سینتیس بتائی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ پر ہمارے تمام طبقات بالخصوص اس عوالے سے مطمئن ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے بروقت اگنتظامات نہیں کیے وفاقی حکومت نے سوسی دکھائی اور اس کا واضح ثبوت جو ہے یہ جو ایران سے ہمارے ظاہرین اور مسافر اور تاجر جو ہے تفتان پاڈر سے آ رہے تھے ان کو چودہ دن وہاں پر رکھا گیا چودہ دنوں کے بعد جب انہیں روانہ کیا گیا اور سکھر میں جو کاروان پہنچا جب ان کو چیک کیا گیا تو ان میں سے بہت سارے جو ہیں کرونا کے مریض نکلے اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں لوگوں کو چودہ دن وہاں رکھا اور اب ڈیرہ غازی خان میں لے آئے ہیں وہاں قسم پرسی کے عالم میں ہیں ہزار ڈیرہ ہزار یای سے کم و بیچ افراد ہیں کوئی ان کے لئے انتظام نہیں ہے اور وہاں سے بھی پتا چلا ہے ان میں سے بھی کرونا کے مریض نکلے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تفتان میں ایک دو مریض کرونا کے ہوں گے وہاں کیونکہ کٹ تھا استماع تھا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ کرونا کے لئے ان کو چودہ دن وہاں رکھا جائیں انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جب آپ کے پاس وہاں انتظام ہی نہیں تھے ان کو ڈریکٹ یا کراچی لے آتے یا جس اس جگہ لے آتے جہاں انتظام تھا وہاں انہیں چودہ کیا بیس دن رکھتے وہاں چیک کرتے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی نہ اہلی ہے نہ لیکی ہے اب آج حکومت سندھ کی طرف سے جو اچھا اعلان ہوا کہ ایران میں جتنے افراد وہاں باقی ہیں ان کو پاکستان سے خصوصی جہاز لے کر کراچی لائے گا اور وہاں انہیں چیک کر کہ پھر اپنے گھروں میں بھیجا جائے گا جس طرح سعودی عرب سے مسافروں کو لانے کا انتظام کیا جا رہا ہے اور ملکوں سے مسافروں کو لانے کا ہوای جہاز کے ذریعے انتظام کیا جا رہا ہے تو اسی طرح ایران سے بھی یہی انتظام ہونا چاہیے اور میں یہاں بھی آپ کے وسیلہ سے کہوں گا کہ جو افراد اس وقت میر جاوہ اور زہدان پہنچ چکے ہیں کیونکہ زہدان میں پاکستانی کونسلگری موجود ہے ان کو وہیں روک کر اور ان کے لئے زہدان میں جہاز بھیجا جائے اور ان کو ڈریکٹ کراچی لائے جائے یا اسلام آباد لائے جائے جہاں پر ان کا علاج ہو سکے لا ہے ظاہر ہے وہ غریب لوگ ہیں وہ تو جہاز کا کراہ نہیں دے سکتے جس طرح سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ان کا پورا کراہ جو ہیں وہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فوری انتظام کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سندھ حکومت اس وقت متحرک ہے مجھے پنجاب حکومت اس طرح متحرک نظر نہیں آ رہی دیبرکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اسی طرح بلوجستان کی ناہلی تو ہمارے سامنے آ گئی خیبر پختون خاص سے بھی ہمیں اس طرح کی خبریں نہیں آ رہی جیس طرح اس وقت صوبہ سندھ متحرک ہے قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے اچھے فیصلے ہیں لیکن اس احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹروں کے بارے میں اور ہسپتالوں کے سلسلے میں باقیدہ منیٹرنگ کی جائے انہیں جنگی بنیادوں پر دیکھا جائے تاکہ اگر یہ بیماری ہمارے ہاں آتی ہے تو اس کو فوراں کنٹرول کر سکے ہم البتہ اس کو ایک وحشت نہ پھیلائی جائے خوف نہ پھیلائی جائے خوف نہ پھیلائی جائے یہ قابل علاج بیماری ہے احتیاط ضروری ہے اور جو صحیح ہیں ان کو مریض نہ کریں ایک صحت مند ہے صحت مند کو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے صحت نہ ملا ہو یعنی ہر شخص خود کو سمجھے کہ مجھے کرونا لگا ہوا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے یعجیب بات ہے یعجیب بات کہہ رہے ہیں بھئی ایسا نہ کریں کیونکہ ہاں جو بیمار ہو گیا ہے وہ احتیاط کریں جس کو نزلہ زکام ہے انفلونزا لگا ہوا ہے وہ احتیاط کریں عام صحت مند انسان ہے وہ آپس میں یعنی گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کو بھی ملیں بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے اس نے تھوڑی بیماری سے بچیں گے ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے جو بیمار نہیں ہے وہ بھی بیمار ہو جائیں نفسیاتی طور پر بیمار ہو جائیں بہت شکریہ علامہ سید افتقار اسے نکوی صاحب امار صاحب موجود تھے ترین صاحب ابھی گفتگو آپ نے سنی ہے علامہ صاحب کی انہوں نے اپنا ایک ورزن دیا ہے ایک جانب ظاہر ہے یہ کوشش کی جاری ہے دنیا بھر میں کہ ظاہر ہے نفسیاتی طور پر اس کا ایک بڑا گہرا اثر ہوتا ہے آپ لوگوں کو ملنا چھوڑ دیں جانا چھوڑ دیں مارکرس بند ہو جائیں تو ایک وحشت کا اور ہو کا عالم اگر ہو جائے تو شاید عام آدمی کو بھی اگر کمرے میں بند کر دیا جائے بغیر کسی وجہ کے تو وہ صحت بند آدمی بھی بیمار ہو سکتا ہے اور بالخصوص نفسیاتی طور پر بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ میمبر اسلامی نظریاتی کانسر علامہ آقا سید افتخار نکوی صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بات کی اور انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے خوف نہیں پیدا کرنا چاہیے یہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دیکھیں جس آدمی کو کرونا نہیں ہے اس کو اس بات پر منح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور سے ہاتھ نہ ملائے اس سے بہت زیادہ جو ہے معاشرے میں جیسے انہوں نے خود کہا کہ ایک وحشت پھیل جائے گی ایک خوف پھیل جائے گا تو اس سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ گھبرا جائیں گے جب گھبرا جائیں گے تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو جو طریقہ علاج ہے اس پر کرنا چاہیے حکومت کو یہ درست ہے کہ پنجاب میں جو ہے صحت کا اس طرح کا صورتحال نہیں کی گئی نہ اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں جس طرح کے سندھ میں کیے گئے ہیں دیکھیں جب قومی سلامتی کمیٹری کا اجلاس ہوا اس سے پہلے سندھ میں جو ہے سکول بند کر دیے گئے تھے اور سندھ میں بہت سارے اقدامات کر دیے گئے تھے تاکہ حفاظی اقدامات کے طور پر یہ بیماری نہ پھیلے زیادہ نہ ہو سکے اس کے باوجود آج جو سعید غنی صاحب ہیں انہوں نے جو ایک پریس کانفیس میں بتایا کہ تفتان بارڈر میں جو لوگ آئے ہیں ان میں سے بھی ایک سو پچاس کے قریب لوگ آئے ہیں جس میں ایک سو سے کچھ زیادہ لوگ ہیں جن کا پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے تو سوال یہ ہے کہ جو ہماری حکومت نے اور بلوچستان حکومت نے تفتان بارڈر پر جو انتظامات کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو چونہ چودہ دن جو وہاں رکھا جا رہا ہے وہاں کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ بہت خوفناک صورتحال ہے اور ممبر اسلامی نظریاتی کانسل علامہ آغازی افتغار نکوی صاحب نے جو بات کہی کہ دیرہ غازی خان میں لوگ گئے ہیں اور اب وہ نشترہ اسپٹل میں جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ جہاں گئے ہوں گے محلوں میں اگر ان کو ہے اس پورے محلے کو آپ دیکھنا پڑے گا پورے علاقے میں دیکھنا پڑے گا ان کی فیملی کو دیکھنا پڑے گا تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے سندھ پنجاب کو بہت ہنگامی طور پر اقدامات کرنے چاہیے پنجاب گورنمنٹ میں وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ ویسے تو بڑی متحرق رہتی ہیں اسپطالہ میں بھی گھنتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں لیکن نکی صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا کا معاملہ آیا ہے ان کو میں نے اتنا متحرق نہیں دیکھا پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے بارہ کروڑ سے زیادہ پنجاب کی عبادی ہو گئی ہے دنیا کے کئی ملکوں کی اتنی عبادی نہیں ہے جتنی پنجاب کی عبادی ہے میاں صاحب کے کیس میں زیادہ متحرق رہی ہیں لیکن اب شکایت کر رہی ہیں کہ ان کے اس تحریک کے باوجود بھی ان کو باہر بھی دیا گیا دیکھیں میاں نواز شریف کا ان کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا جو کیس ہونا تھا یا جو کچھ بننا تھا وہ تو چلے گئے نا ملک سے بار اب ہمیں اپنے ملک کی حالت دیکھنی اپنے غریب عمام کو دیکھنا ہے کہ غریب عمام جو ہے وہ اس سے زیادہ متاثر نہ ہوں وہ ان کو کیسے بچایا جا سکے علامہ سید افتار نکوی صاحب نے یہ بالکل ٹھیک بات کہی کہ دیکھیں جو ریڈی والے آدمی ہیں جو اتوار بزار یا ہفتار بزار میں ہیں جو دھیاری دار ہیں اگر ان کی اتوار بزار میں آپ ریڈییں بند کرا دیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے چھابڑییں لگاتے ہیں وہ آپ بند کرا دیں گے تو وہ بچارے کہاں جائیں گے اس سے غربت اور زیادہ پھیلے گی اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے تو حکومت کو اس پر اقدام کرنے چاہیے ایسی چیز بزار اور افتار افتار بزار جو ہیں اتوار بزار جو ہیں ایسے بزاروں کو چیک کرنا چاہیے اور ان کو مکمل طور پر بند نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو باقی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر جو ضرورت کے اقدامات ہیں وہ کیے جائیں ایسے لوگوں کو غیر ضروری طور پر خوف زدہ نہ کیا جائے کیونکہ خوف زدہ ہونے سے لوگ بہت زیادہ جو اب مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اور جس طرح آپ سنا جا رہا ہے کہ اور بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں سکول بند ہیں کالج بند ہیں یونیورسٹییں بند کر دی گئی ہیں سنیں کچھ اور ادارے بھی جو ہیں وہ بند کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ افوائیں ایک تو افوائیں نہیں پھیلانی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں ان کو خوف زدہ نہ کیا جائے حکومت جو ہے مشیر صحت نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دن میں کم از کم دو دفعہ میڈیا پر آنا چاہیے اور دو دفعہ آ کے حالات بتانے چاہیے دوپیر میں آنا چاہیے بتانے چاہیے صورتحال پھر شام کی صورتحال بتانے چاہیے کہ شام کو جناب آج سارے دن میں یہ صورتحال رہی ہے دیکھیں بات یہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے ملک میں ہے یہ دنیا کے تقریباً دنیا کے کوئی ایسا ملک نہیں جو اس میں نہ ہو ایک سو ست آمن تک تو پھیلا ہے جو فیجر سب ممالک میں پھیلا ہوئے اور سب اپنے اپنے طور پر اقدامات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے نا اب اس کا سامنا کرنا چاہیے اقدامات کرنے چاہیے لوگوں کی جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی افاظت کرنی چاہیے جو اس مرز میں مطلع ہو گئے ہیں ان کو اچھی میڈیسن دینی چاہیے لوگوں کو اس بات کا خوف نہیں کرنا چاہیے میں نے بہت سے مہارین سے بات کی نکی صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس آدمی کو ہو تو وہ لانا کے لئے کوئی افاظت ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے بروقت علاج کی ضرورت ہے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریکوور ہو رہے ہیں سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریکوور ہو کے صحت مند ہو کے گھر گئے ہیں تو جس آدمی ہے اس کا طریقہ اس پر علاج کیا جائے اس پر توجہ دی جائے یہ حکومت کا کام ہے جو کرنے والا کام ہے اب یہ چھوڑ دیا جائے کہ نواز شریف نے کیا کیا ہے اعتصاب نے کیا کیا فلان نے کیا کیا یہ چھوڑ کے حکومت کو پوری توجہ اس پر کرنی جائے گیے اس ایشو پہ اور تمام جماعتوں کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے اپوزیشن کو حکومت کو سب کو میرے خرمہ یہ ذمہ داری ہے اور آج خیر مشہر سید نے یہی بات کی کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ اس معاملے میں اکٹھے ہی چل رہے ہیں ہم آگی جو ہے اس میں برقرار ہے اور پھر سندھ کے اقدامات کا جو آپ نے ذکر کیا تو آج وزیر اللہ سندھ نے بھی پریس کانفرنس میں یہی بات کی جو آپ پر بھی بات کر رہے تھے یا ممبر اسلامی نظریاتی کانسل علامہ صحید افتخار حسین نکوی نے کی کہ ہم مارکٹس وہ کہتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہم مارکٹس بند نہیں کریں گے ہم اس طرح کے مقامات بند نہیں کریں گے کہ خوف و عراس کی جو فضا ہے وہ پیدا ہو تو میرے خلال میں دیگر صوبوں کو بھی فالو کرنا چاہیے ناظرین مزید گفتگو کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے جو اقدامات ہیں حکومتی اور بالخصوص ظاہر ابتدا میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ بہت طور مسلمان ہمیں دعا کا سہارا لینا چاہیے توبہ استغفار کرنی چاہیے اس کے بعد جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے مگر اس قسم کی وحشت نہیں پھیلانی چاہیے کہ جس سے لوگ نفسیاتی طور پر صحت مند لوگ بھی بیمار ہو جائیں اچھا دوسری جانب اس کا ایک معاشی پہلو ہے ترین سا اور ہم نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ ایک تو اگر ہم دنیا کے مختلف اگر اٹلی زیادہ متاثر ہوا ہے یا یورپین کچھ ممالک متاثر ہوئے ہیں یا جرمنی میں اگر ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ انہیں خود کو الہدہ کر لیا ہے گھر کے سامان لے کے اور بند کر لیا ہے تو وہاں پہ ان کی حکومتوں کے اور ان کی عوام کے ساتھ اقدامات کی نویت بڑی مختلف ہے ہمارا جو سوشل فیبرک ہے یا ہمارا جو ایکنومک سیچویشن ہے وہ بڑی مختلف ہے کام آدمی کی ایک انڈیویجویل کی بھی تو سوشل ایکنومک سیچویشن بھی بڑی مختلف ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنے حساب سے اقدامات کرنے چاہیے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے دنیا بھر میں مختلف ممالک کو معاشی طور پر بھی نقصان ہو رہا ہے ظاہر ہے جب جو ٹریڈرز ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ملکوں میں آنا جانا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے نظام زندگی ان کا بھی مفلوج ہوا ہے دنیا بھر میں نقصان ہوا ہے اور پاکستان اس نقصان کا کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک خبر یہ آئی ہے وزیراعظم کے مطابق کے آئی مف نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اس معاملے میں کہ جو کرونا کے اقدامات پر جو ہمارا خرچ ہوگا اس کو وہ خسارے کی کیٹیگری میں نہیں گنے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپورٹیو اقدامات ہمارے لیے میں کچھ سہارا دے پائیں گے لیکن جی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اقدامات تو ٹھیک ہیں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بہتر ہوں گے لیکن صورتحال یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا عالمی معیشت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کے منفی اثرات یقیناً پاکستان کی معیشت پر بھی پڑیں گے جو ازاد و شمار بتائے جا رہے ہیں اس کے تحت عالمی تجارت جو ہے اس کو ستتر خرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے یہ ابھی تک ٹھیک ہے تو اس کے ظاہرے جو منفی اثرات ہیں وہ تو پاکستان پر بھی پڑیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دنیا سے الادہ ہیں ہم دنیا کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں دوسری جو چیزیں ہمارے لئے بہتری ہو سکتی ہے اس میں کیونکہ چائنہ کو ٹکسٹائل کے سیکٹر میں جو آڈرس دیے جاتے ہیں دنیا بھر میں وہ اب شاید اس طرح بروقت ان کے نہ ہو سکیں ان کے ہاں صورتحال بہت خراب ہے تو ہمارے ہاں ٹکسٹائل سیکٹر کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ والے آڈرس پاکستان کو مل جائیں اور پاکستان ان کی بروقت سپلائی کر سکے اور ہم کو یہاں ٹکسٹائل سیکٹر کو بہتر بنانے کے لئے حکومت کوئی فوری طور پر اقدامات کرے جس سے ٹکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کی تھوڑی سی جان اس میں پڑ جائے اور وہ چلنا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی معیشت پر بہتر اثرات ہو سکتی ہیں لیکن اس کے ابھی جو ہے مطلب یہ دور کی بات ہے ابھی فوری طور پر نہیں ہوگی ہمیں زراد کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ جو کرونا کے اثرات ہیں یہ بہت تواکن ہوں گے آگے چل کا جس طرح یہ نظر آ رہی ہے جس طرح دنیا کی معیشت تباہ و بربادی کی طرف جاری ہے سٹاک مارکٹیں گر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی زراد پر توجہ دینی ہوگی تاکہ ہم اپنی زراد کی جو زراد کا شعبہ ہے اس کو بہتر بنایا جائے زراد میں ہم خود کفیل ہو جائیں تاکہ اگر یہ کریسز زیادہ بڑھتا ہے دنیا بھر میں دنیا بھر میں زیادہ مسائل بڑھتے ہیں تو ہمارے ملک کو وہ صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے ہماری معاشی صورتحال آپ کو پتا ہے نکسہ پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہیں تو اس طرح جو اس کے تباہ کھن اثرات دنیا پوری دنیا پر پڑھ رہے ہیں یہ اس کے یقینا منفی اثرات ہمارے پر بھی پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بچنے کے لیے اس سے اپنی زراد کا شعبہ جو ہے اس کو بہت توجہ کی ضرورت ہے اس پر ہم توجہ دیں اس دنیا ٹکسٹائل ہے ٹکسٹائل کی توجہ دی جائے اور لوگوں کو تھوڑا سا کھڑا کیا جائے لوگوں کو حمد دی جائے آئی ایم ایف نے جو رعائد دی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی چلیں کسی حد تک ہماری سپورٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ کریسز اگر زیادہ بڑھا تو مشکلات بڑھیں گی تو مشکلات جو بڑھیں گی جب عالمی دنیا پر ہو اس کے مشکلات بڑھیں گی تو ہمیں اس کے لیے تیار اننا چاہیے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے جو زراد کا شعبہ ہے جو ٹکسٹائل کا شعبہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کم از کم وہ کرنا چاہیے تاکہ بہت زیادہ مشکلات ہمارے ملک پر نہ آئیں دنیا کے ترقی جافتہ ملک یہ ہیں وہ تو ہر قسم کی برداشت کر سکتے ہیں مشکلات لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو معاشر صورتحال ہے اس میں ہم زیادہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے اچھا بالکل یہ ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی اس وقت صورتحال ایسا ہے وہ کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو سٹاک باکٹ ہے وہ دس سے گیارہ فیصد گری ہے دنیا بھر میں اس سے زیادہ گری ہے لیکن جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کمپیریزن پھر جی ڈی پی ریشو کا بھی کریں ان کے ساتھ اگر ان کی اس سے کہیں زیادہ گری ہے سٹاک باکٹ تو اس کی سیچویشن بڑی مختلف ہے ہمارے ہاں بڑی مختلف ہے ہمارے لئے امریکہ میں دس سے گیارہ فیصد گرنا بھی بہت بڑی بات ہے ہمیں یہ اقدامات جن کا بھی آپ نے ذکر کیا بڑی اچھی بات کی ہے ہماری جی ڈی پی گروتھ میں بہت امپورٹنٹ اور بڑا بنیادی اور وائٹل رول پلے کر سکتا ہے تو وہ ہمارا ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے ہماری ایگری کلچر کو بہتر کر دیا جائے زراعت کو بہتر کر دیا جائے تو ظاہر ہے بریادی طور پر دیکھیں جی اس طرح کی سیچویشن جب پیدا ہوتی ہیں ایک تو معاشی حالات ظاہر ہے نقصاندے ہوتے ہیں اس کی ظاہر ہے جب سپلائی فوڈ سپلائی دنیا بھر میں مختلف ممالک جو اسے کے ساتھ کرتے ہیں ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر ہم کم سے کم ہم ایک ذریعی بلک ہیں تو اس شعبے میں یعنی خوراک کے حوالے سے بھی ہم خود کفیل ہوں تو ہم بہت سے معاملات سے بچ سکتے ہیں پہلے تو دعا گو ہیں کہ خدا نہ کرے کہ دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں کوئی ایسی سیچویشن آئے اور یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ اب جیسے ہی موسم کی صورتحال بہتر ہوگی یعنی گرمیوں کا موسم کو سیزن شروع ہوگا تو ایک خیال کیا جا رہا ہے ابھی حتمی بات نہیں ہے کہ شاید اس وارس سے چھٹکارہ مل جائے دنیا کو یا خدا کرے کوئی ویکسین یا کوئی میڈیسن جو ہے وہ حتمی طور پر سامنے آ جائے مگر ہمیں اقدامات کرنے چاہیے فوری طور پر نہیں ہوں گے اس کے لیے پالیسی ضرور بنانی چاہیے دوسری جانب یہ جو ابھی ظاہر ہے وزیراعظم صاحب یہ بات کرنے کہ زخیرہ اندوزی نہ کرنے دی جائے ایک وہ مافیا بھی تو ترین صاحب ایسی سیچویشن میں سرگرم ہو جاتا ہے نا جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے اس طرح کی سیچویشن پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا مال بکھے دیکھیں ناکی صاحب آپ نے پرائیم نیسٹر عمران خان کی طرح آپ بھی اپنی گفتگو میں لفظ مافیا بڑا استعمال کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ مافیا پیدا ہو جاتا ہے مافیا پیدا نہیں ہو جاتا پرائیم نیسٹر عمران خان کے بقول یہاں مافیا موجود ہے اس کا مطلب ہے میں نے وہ تو نہیں کیا میں نے تو لفظ پیدا استعمال کیا وہ مافیا جو ہے وہ مافیا ہر وقت اس قسم کی صورتحال میں فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے دیکھیں پرائیم نیسٹر عمران خان نے خود یہ کہا تھا کہ جو آٹے کا بہران ہوا جو چینی کا بہران ہوا اس پہ کہا گیا کہ جی ایف آئی اے کو کہا گیا کہ وہ ریپورٹ پیش کرے کہ یہ کیا ہوا ہے سارے انکواری کر کے پھر آپ کو پتا ہوگا میڈیا میں یہ خبریں بھی آئیں کہ جی ایف آئی اے نے ایک ریپورٹ بھی پیش کر دی ہے پھر کیابلیٹ میٹنگ ہوئی تو پتا چلا جی ایف آئی اے کہ جو ڈی جی ہیں واجد زیا انہوں نے یہ کہا جی ہمیں اور ٹائم دیا جائے تو بات یہ ہے کہ اگر اور ٹائم لینا ہے اور ریپورٹ نے نہیں آنا تو اس کا مطلب یہ ہے جو پرائیم نیسٹر بات کرتے ہیں کہ جو وہ جو مافیا ہے وہ بہت طاقتور ہے اس کے خلاف ہم کاروائی نہیں کر سکتے تو پھر اگر دیکھیں اگر ہم اس مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے جس نے آٹا بہران چینی بہران پیدا کیا تو اب جو صورتحال بن رہی ہے جو دنیا بھر میں معیشت پہ منفی اثرات آ رہے ہیں کرونا کے اس کے پاکستان پر بھی اثرات مرتب ہوں گے تو ایسی صورت میں وہ جو مافیا ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا فائدہ اٹھانے کی اور اپنے زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی اگر میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے اگر پرائم منسٹر عمران خان وہ ریپورٹ منگوا کر اور آٹے میں جو مافیا ملوث تھا جو چینی میں مافیا ملوث تھا ان کے خلاف اگر سخت کاروائی کی ہوتی ان کو اگر نشانہ عبرت بنا دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو چیزیں ہیں باقی جو بہران آ رہے ہیں اس میں وہ مافیا جو ہے یا اور کوئی مافیا چھوٹے لیول کا یا بڑے لیول کا جو مافیا ہے وہ پھر اس قسم کی حرکت نہ کرتا ان کو یہ پتا ہوتا کہ حکومت جو ہے وہ بہت سخت ایکشن کرتی ہے ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان نے وہ آٹے پہ کوئی ایکشن نہیں کیا وہ چینی پہ کوئی ایکشن نہیں کیا ایف آئی اے نے ریپورٹ کے لیے ٹائم مانگ لیا ہے تو دیکھیں اسی طرح ریپورٹیں آنے اور ٹائم مانگنے پہ وہ پھر ٹائم گزرتا جائے گا تو وہ جو نیچے والا چھوٹا مافیا ہے وہ پھر متحرک ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے اللہ تعالی ہمیں بچائے تمام مشکلات سے یہ صورتحال بہت خوفناک ہو جائے گی حکومت کو فوری طور پر اب جو ہے وہ زراد کے اس پر توجہ دینی چاہیے ہمارا جو زراد کا شعبہ ہے اس پر توجہ دینی چاہیے ٹکسٹائل اور ہیلتھ کا شعبہ جو ہے اب جیسے ممبر اسلامی نظریاتی کونسور علامہ سید افتخار نکوی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں دیرغازی خان میں جو لوگ آئے ہیں وہ بیچارے بیار و مددگار ہیں دیکھیں نکوی صاحب جو میں اپنے پچھلے پرگراموں میں یہ بات کر چکے یہی کہتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہمارا پورا ایریا ہے یہ جو ہمارا سرائی کی وسیب ہے اس میں آپ ادھر سے شروع ہو جائیں میاں والی سے آپ ہو جائیں کندیاں ہیں میاں والی ہے مظفرگرڑ ہے اور اس کے بعد آگے لیہ ہے پھر دیرغازی خان ہے پھر راجنپور ہے وہاں تک آپ چلے جائیں اس پورے ایریا میں کوئی بڑا اچھا ہسپیٹل نہیں ہے بکھر ہے اس میں شامل اس میں کوئی بڑا ہسپیٹل نہیں ہے کوئی اچھا اس طرح کا میڈیکل کالج نہیں ہے کوئی انجننگ کالج نہیں ہے کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے تو یہ لوگوں کو مسائل درپیش ہیں اسی کی وجہ سے وہاں جو لوگ ہیں وہ جو عوام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سرائکی صوبہ دے دیا جائے تو وہ اسی لئے مانگتے ہیں کہ وہاں وسائل جو ہیں وہ ان کے وسائل جو ہیں وہ لاہور پہ سابقا حکومت خارج کرتی رہی ہے پھر بات دوسری طرف چلے گئی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر وہ اقدامات کرے جس سے لوگوں کی صحت جو ہے وہ لوگوں کو بچایا جا سکے اور دوسرے بیانے بھی یہ زخیرہ اندوزی نہ ہوں چینی پکڑی گئی فلاں گدام میں اتنی چینی پکڑی گئی تو ان لوگوں کو نشانہ عبرت کیوں نہیں بنایا جاتا ان کے خلاف جو سزائیں ہوتی ہیں ان لوگوں کو وہ میڈیا پر بتائی جائیں تاکہ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گدام بھرے ہوئے ہیں ان کے خلاف ان کو خوف آیا اور وہ چیزیں باہر نکالیں اور ملک کے عوام جو ہیں یہ جو مہنگائی کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں چلیں جی بلکل یہ اچھی بات ہے اور میرے خلال میں اب زخیرہ اندوزی کہا جائے ویسے ترین صاحب مافیا سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں وہ وزیراعظم کہیں یا ہم کہیں آپ کہتے ہیں ان کو مافیا نہ کہا جائے تو میرے خلال میں لفظ زخیرہ اندوزی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے یہ تو ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے ایک انڈویجویل لیول پر انفرادی طور پر بھی تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں میرے خلال میں جو آگاہی تو دینی چاہیے آگاہی دی جا رہی ہے لیکن ہمیں جو انفرادی طور پر ذمہ داری ہیں بطور قوم ہمیں ان کرنا چاہیے اس جانے بھی میرے خلال میں توجہ دینے کی ضرورت ہے انڈویجویلی دیکھیں بطور قوم عام آدمی جو ہے نا وہ تو اسی چکر میں لگا ہوا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اوپر مافیہ کی خلاف کاروائی نہیں ہو رہی آپ پھر مافیہ کہہ رہے ہیں میں منہ نہیں کر رہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ پرائیم منسٹر کہتا ہے نکی صاحب تو اب آپ نے بھی کہنا شروع کر دی رہی اس مافیہ کی خلاف کاروائی نہیں ہو رہی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مافیہ کی خلاف جو پرائیم منسٹر بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں اس کی خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں جب کاروائی بڑے لوگوں کے خلاف نہیں ہوتی جب کاروائی بڑے لوگوں کے خلاف نہیں تھے تو چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں چھوٹا مافیا جو ہوتا ہے وہ بھی مترک ہو جاتے ہیں پھر مارکیٹوں والے انہیں اب دیکھیں یہاں ہمارے ہیں ایک تو مہنگائی ہے ٹھیک ہے ساری دنیا میں جو صورتحال ہے اس میں ہمارے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے لیکن ایک مہنگائی وہ ہے جو مصنوعی مہنگائی ان مارکیٹ والے تاجروں نے کر رکھی ہے آگے رمضان آ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی یہ ایسے تاجر ہیں یہ پندرہ سے اٹھانہ رمضان تک جو ہیں یہ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ عمرہ کرنے ہی چلے جاتے ہیں تو یہ جو مصنوعی مہنگائی مارکیٹوں میں ہوئی ہوئی ہے ان کو تو کم از کم روکنا چاہیے نا ان کی خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے جب بڑے مافیا کے خلاف نہیں ہوتا تو ان کی بھی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے یہ بھی پھر قیمتوں اپنی من مرضی سے خریدتے ہیں لیتے ہیں قیمت تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اپنی من مرضی سے قیمتیں جو ہیں وصول کر رہے ہیں لوگوں سے ان کی خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے بڑا مافیا کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ عوام کی جو مشکلات ہیں نکی صاحب وہ کم ہو جی ٹھیک ہے ایکشن یعنی پھر وہی ہے حکومتی ذمہ داری ہے انفرادی طور پر بھی جیسے میں کہہ رہا تھا وہ بھی ہے ہمیں بھی اون کرنا چاہیے ایک ایسی سیٹویشن ملک میں ہے کہ ایک بباہ ہے جو عالمی بباہ ہے اس سے ہمیں لڑنے کے لیے ہم بار بار یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے ہمیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اس سے خوف زیادہ نہیں ہونا تو اس میں میرے خلال میں سب کو ملجلو کری ایک دامات کرنا ہوگے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں سر ایک اور خبر ہے تریند صاحب یہ دفتر خارجہ کی محترمہ تصنیم اسلم صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آگئی اپنا نواز شریف کے حوالے سے وہ آپ نے دیکھی ہے وہ کہتے ہیں میاں صاحب نے ہمیں منع کیا تھا کہ انڈیا پہ بات بھی نہ کریں اب خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ اس پہ برس بھی پڑے انہوں نے اس کی تردید بھی کی ہے بلکہ کامران شفی صاحب جو ہیں وہ سینئر آپ کو پتہ ہے سابق سفارتکار ہیں وہ بھی بول پڑے کہ یہ غ ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آگئی ہے اور اس کے کیا مختلف پہلو ہیں یعنی ایک ایسی خبر ہے جو کہ ڈائریکٹلی بتایا گیا ہے کہ جناب ذاتی مفادات ہیں اس میں تو میاں صاحب کیوں نے کہا بات ہی نہ کریں اس پہ آپ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں یہ جو محترمہ ہے انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں جب یہ نوکری پہ تھی تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر نواشری بھی وزیراعظم تھے تو اس وقت انہوں نے بات کیوں نہیں کی تو اس وقت یہ خاموش کیوں رہی ہیں کیا اس وقت انہوں نے خاموش رہ کر ملک کے ساتھ کون سب میں سمجھتا ہوں انہوں نے فائدہ کیا ہے ملک کا جو اب بول رہی ہیں اب تو نہ میاں نواز شریف اقتدار میں ہیں نہ یہ محترمہ نوکری میں ہیں یہ ریٹیر ہو گئی ہیں تو اگر نواز شریف نے ایسی کوئی بات کی تھی اور ملک کے خلاف ایسی کوئی کام کر رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا یہ اسی وقت کہتی آج جو یہ میڈیا پہ آکے باتیں کر رہی ہیں اس وقت ان کو کیا پابندی تھی یہ اسی وقت جو ہے یہ ایک پریس کانفنس کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں ریزائن کر رہی ہوں میں نہیں یہاں رہنا چاہتی کیونکہ اس ملک کا جو وزیر آزم ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جو یہ بات کی جا رہی ہے بے شک ٹھیک ہے حکومت کہے گی کہ جی انہوں نے کہا اور یہ امبیسڈر بھی رہی ہیں یہ دفتر خارجہ کی ترجمان بھی رہی ہیں حکومت کی جانب سے یہ کہا جائے گا لیکن عام آدمی جو ہے اس کا اب اثر نہیں لے گا یہ اگر اسی وقت یہ خاتون کہتی جب وہ پرائم منسٹر تھے اور یہ بھی اس و باکری میں تھی تو یہ یہ کہتے تو اس وقت تو پھر کوئی اثر ہونا چاہیے تھا کہ جی پرائم منسٹر یہ کر رہا ہے اب جو کچھ یہ کہہ رہی ہیں میرے خیال میں یہ صرف اور کریکٹر اسیسی نیشن دو چار دن میڈیا پہ ہوگی اور حکومتی وزراء جہاں وہ نواز شریف کے بارے میں اور نواز شریف پہ اور تنقید کریں گے اس کے بارے میں اور اس قسم کی باتیں کہیں گے کہ جی وہ ملک کے لیے اچھے اقدامات نہیں کر رہا اس سے زیادہ میرا نہیں خیال یہ ایشو چلے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک نان ایشو ہے اس کو اب زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے جو ہمارا سب سے اس وقت جو ایشو ہے جو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ کرونا کا ہے اور کرونا کے لیے ہمیں ساری قوم کو متحدہ ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اب ایسے اقدام اعلان کرنے اور یہ چوروں ڈاکوں والی بات اور اتصاب والی بات اس کو ذرا کچھ عرصے کے لیے سائیڈ پہ رکھے اور اپنے اقدامات کرے ایسے اقدامات کرے جس سے یہ وارث جو ہے یہ ملک میں زیادہ پھیلے نہیں نقصان نہ ہو اور نہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے نہ لوگوں کے کاروبار بند کیے جائیں حکومت کو اب جس طرح توجہ دینی چاہیے وہ وہ کام کرنا چاہیے جو کرنے کا ہے جی اب نواز شریف نے کیا کیا تھا وہ کیا تھا فلانت کیا تھا یہ ایسے ہوتا رہتا ہے ہمارے ملک میں بعض لوگ کتاب میں یہ تو ایک ظاہر ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو سرکاری ملازم یہ اپنی ذاتی حصیت میں ایسی بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بہت سارے لو سے انکشاف کیے ہوئے ہیں تو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ ایک بات ہو گئی ہے یہ تاریخ میں اب رہے گی کہ جی ایسا بھی ہوا تھا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا پوسیبل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دیکھیں ہمارے ملک میں جو بھی پرائم منسٹر ہو جی یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے اس میں تمام ادارے جو ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے پر چیک بھی ہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ادارے کسی بھی پرائم منسٹر کا فری چھوڑ دیا جائے ان سیاستدانوں پر اگر آپ ملک دے دیں گے تو یہ تو پھر سودے بھی کر دیں گے جس نہ تسلیم اسلم نے کہا یہ تو کل کو سودہ کر دیں گے پاکستان کا تو ایسا نہیں ہوتا تسلیم اسلم تو وہی بات کر رہی ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے پی ٹی آئی بطور جماعت کر رہی تھی کہ کلبوشن کا ذکر نہیں کرتے بھی یا نواز شریف صاحب انہوں نے سکیورٹ عباسی صاحب نے بعد میں ذکر کیا تھا جب وہ وزیراعظم کے طور پہ تھے تو اسی بات کو ملکن میں ریپیٹ کیا جا رہا ہے ناکی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے پچھلے بیس ماہ میں کلبوشن کا کتنا ذکر کیا ہے آپ مجھے بتا دیں کتنی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر یہ ٹھیک ہے میاں نواز شریف نے نہیں کلبوشن کا ذکر کیا ہوگا لیکن اب اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے وہ چلے گئے اقت یہی تو سوال ہے نا سر اس وقت میں یہ سٹیٹمنٹ کیا ایسیت رکھی ہے اس کے کیا معنی ہے یہ نان ایشو پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ اصل ایشو سے ہٹھائی جائے کون بلوایا بلوا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو ارز کروں یہ آپ کچھ اگلے چند روز میں پتا چل جائے گا کہ یہ کس کے کہنے پر انہوں نے کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ نان ایشوز ہیں ان پر بات کو ہونے ہونا نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے حکومت کو اب اپنی کارکردگی ب بہتر بنانی ہے یہ اب اس طرح نہیں ہوگا کہ بیس بائیس ماہ بعد جو ہے لوگ یہ کہیں مہنگائی ہے تو آگے سے منسٹر کہیں جی وہ پچھلے چور سے کھا گئے بھئی اب یہ بات نہیں چلے گی اب آپ کو ملک اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی ملکی معاشی حالت بہتر بنانے کیلئے اقدامات کرنے ہوگے اور اس قوم کو کرونا سے بچانا ہوگا کرونا کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہوگے ایسا نہ کیا جائے کہ لوگوں کو چودہ چودہ دن تفتان بارڈر پہ رکھا جائے اور پھر جب ان کو وہاں سے بھیج دیا جائے آگے وہ سندھ گورنمنٹ پھر پوزیٹیو دیگل ہے تو پتہ چلے جی کہ سوہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو آگئے ہیں تو ایسا نہ کیا جائے اب جو ہیں وہ اقدامات کیے جائیں اور پوری قوم کو اپنی پرفارمنس دکھائی جائے کہ وفا کی اکومت کی یہ پرفارمنس ہے ابھی تک جو ہے بیس ماہ کی جو وفا کی اکومت کی پرفارمنس ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو توجہ دینی چاہیے وزراء کو جس طرح خود پرائم منس کرنے کا ہے کہ وزراء کو کوسار مارکیٹ بیٹھنے کی بجائے اپنے دفتروں میں بیٹھنا چاہیے اور پنجاب حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ بلکل زیرو ہے تو آپ کو کیسے آپ اکثر بتاتے ہیں دو وفا کی وزراء بیٹھ کر آپ کو وہاں خبر دیتے ہیں تو آپ تو خود منع کر رہے ہیں دیکھیں آپ جنرلسٹ ہیں میں نہیں منع کر رہا یہ تو میں وہ بات دور آ رہا ہوں جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو بہت ہنگامی بنیاد میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی بہت مایوس کن ہے امام بہت مایوس ہو رہے ہیں ان سے تو چیف منسٹر پنجاب جو ہیں بزدار صاحب ان کی کارکردگی بلکل جو ہے وہ مایوس کن ہے تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ جو ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات کریں اب اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ امام بھی اس پر اب اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی بلکل اعتماد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور کس نے کیا کیا بھائی وہ سزا ہو چکی اس کے بعد سزا موطل ہوئی بلک سے باہر چلے گئے سیاست کے نئے روخ آ گئے وہ معاملہ ختم ہو گیا میرے خال میں آپ کیا کوئی نیا کیس بنوانا چاہ رہی ہیں آپ یہ کیا معاملات ہیں پہلے کیا کم معاملات ہیں کہ آپ اس طرح اس طرح کی سیڈ بیڈ ایک ایسے وقت میں دے رہی ہیں تو اس کو بہرحال ضرور دیکھنا چاہیے اس کی بھی یا اس روخ پہ نہیں چلانا چاہیے اس کو اچھالا نہیں جانا چاہیے اس طرح کے معاملات کو بلکہ خود اب تو بات کی جا رہی ہے نا ایڈیا کے خلاف اب تو سارک کانفرنس میں ہمارے مشیر سیحت برس پڑے وہاں پہ جو وہاں پہ بودی موجود تھے اور پھر کرونا وائرس کی بات ہوئی اور کشمیر کا ذکر ہوا تو اچھی بات ہے بات کی جا رہی ہے میرے ایک حال میں زیادہ شد و مت سے کرنی چاہیے اچھا اب چونکہ وقت بالکل اختتام کے قریب ہے ایک معاشی معاملہ تھا وہ آج شاید ہم ان ڈیٹیل تو ڈسکس نہ کر سکیں لیکن چلیں خبر اس میں شیئر کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اٹھارہ مارچ کو جو شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ ایک رائے موجود ہے ترین صاحب کے چین روس اور پاکستان اور دیگر کچھ ممالک جو ہیں وہ اپنی مقامی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے ایسے کچھ معاہدے دسکت ہونے کے امکانات موجود ہیں آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو پائے گا دیکھیں یہ کوشش آج سے نہیں ہو رہی نکی صاحب یہ کوشش اس وقت سے ہو رہی ہے جب پریزیڈ آصف علی زرداری یہاں صدر تھے تو وہ جب بار بار چائنہ جا رہے تھے تو یہ اس وقت کی کوشش ہو رہی ہے میرے ذاتی علم میں ہے کہ اس وقت سے پیپلز پارٹی کے جو صدر تھے اور پیپلز پارٹی کے جو حکومت تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ چائنہ کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے وہ مقامی کرنسی میں ہو اور اس حوالے سے بہت کوششیں ہو رہی تھی اگر میں سمجھتا ہوں یہ اگر کوئی معاہدہ ہوا بھی تو اس کا کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو جائے گا اس وقت تو نہیں ہو پایا نا نہیں انہوں نے کوششیں انہوں نے شروع کی تھی میں سمجھتا ہوں جو عالمی دنیا کے حالات بن رہے ہیں اور جس طرح عالمی دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے تھے اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ امکانات موجود ہیں کہ اب یہ ہو جائے اور مقامی کرنسی میں جو ہے اب تجارت ہو اس کے امکانات اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں پہلے سے زیادہ موجود ہیں بلکل اس پر مرکل میں آئندہ کچھ پروگرامز میں ہم ذکر کرتے رہیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے ناظرین اعتزاز نکیر سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ